السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ایک ایسی شخصیت کا نام لینے جا رہا ہوں جو دوست اہلِ حدیث ہیں وہ سمجھ جائیں گے وہ میں ہی تھا جس نے کہا تھا رب کی نہ صفات میں کوئی شریک ہے نہ ان کی ذات میں کوئی شریک ہے ایک میں ہی تھا جس نے کہا تھا ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی نہ کوئی ذات میں شریک ہے نہ کوئی صفات میں شریک ہے نہ کوئی اوصاف میں شریک ہے نہ کوئی ان کی ختمِ نبوت میں شریک ہے وہ میں ہی تھا جس نے کہا تھا وَسَلَامَ عَلَيْكُمْ عَرَمَتُ اللَّهِ اگر آپ ایسی ہستی کو سنتے ہیں یا پھر خالص اہلِ حدیث ہیں تو پھر ان شخصیت کا نام کمیٹس باکس میں بتائیں مجھے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے وَسَلَامَ عَلَيْكُمْ 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 خلاصہ میں نکالوں ان کا مقصد یہ تھا کہ جیسے رب کی ذات میں کوئی شریک نہیں نہ ان کی صفات میں کوئی شریک ہے اسی طرح بے اینی آقا کریم علیہ السلام کی نہ ذات میں کوئی شریک ہے نہ صفات میں کوئی شریک ہے نہ اوصاف میں کوئی شریک ہے نہ کوئی ختمِ نبوت میں شریک ہے السلام علیکم